اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کرتے اور اس کا جواب دیتے ہیں تو اسی طرح کا ایک جاہل جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور بڑا بے لگام ہے انجینئر مرزا اس کا نام ہے اور اپنے زوم میں رہتا ہے غرور اور تکبر کی گھوڑے سے نیچے نہیں اترتا اس کے ماننے والے اس کو مانتے نہیں کہ وہ غرور کرتا ہے دیکھو زمین پر بیٹھ کر اور اپنے آپ کو ایک سادگی کی پکچر لوگوں کے سامنے پیش کر کے لیکن زبان سے زہر اگلنا اور کسی کو خاطر میں نہ لانا اور کسی کو اپنا استاد کہہ کے اگلی ویڈیو میں اسے جو ہے وہ بالکلی بیکار قرار دے دینا کہیں پہ وہ کہتے ہیں جی اسرار ڈاکٹر اسرار احمد میرے مرشد ہیں اور پھر کہتے ہیں جی وہ جو ہے کانیاں کراتے ہیں تو آج آپ کو یہ انجینئر مرزا کی کانیاں سناتے ہیں جی جو یہ کانیاں کرتا رہتا ہے کسی کی زبان ہے اس کے سننے والوں کو بری تو نہیں لگنی چاہیے کہ کہتا ہے جی یہ اس کا علم ہے قرآن پر پتہ نہیں کہاں سے اس نے انجینئرنگ کیا ہے حساب کتاب اتنا کمزور ہے اس کا کہتا ہے جی قرآن کریم میں لفظ شیطان جو ہے وہ تمام انبیاء کرام کے اگر اسماع جمع کیے جائے نا تو شیطان کا نام زیادہ آیا ہے اول تو یہ ہے کہ یہ وہی آدمی اس قسم کی بہودہ زبان استعمال کر سکتا ہے جسے علم عدب جس نے نہ پڑا ہو یہ کہ علم عدب جو ہے نا وہ مدارس میں اسی لیے پڑایا جاتا ہے کہ لوگ اپنی زبانوں کو لگام دیں اس طرح کی لوز سٹیٹمنٹس نہ دیں جس طرح کی سٹیٹمنٹس یہ دیتا ہے مسئلہ کیا ہے اس کا حال بھی ہوئی پولٹیکل پارٹیز والا ہے یہ بلنڈر کرتا ہے اور اس کے ماننے والے جمع ہو جاتے ہیں شہد کی مکھیوں کی طرح بھن بھن کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں جی ان کا یہ مطلب نہیں تھا آپ نے کلپ آوٹ اوٹ کانٹیکس دیکھی وہ یاد یہ اوٹ کانٹیکس کی بات ہی نہیں اثر یہ سٹیٹمنٹ بائی اٹسیلف از انف کہ وہ جو کہتا ہے کہ جی انبیاء کرام کی تعداد سارے کے سارے انبیاء کی جو اسمائے ہیں ان کو جمع بھی کر لو نہ تو لفظ شیطان بہت دفع ہے آئیے قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لفظ شیطان قرآن کریم میں کتنی دفعہ ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ابھی سامنے آ جائے گا اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جاہل آدمی یہ شاید بیکینیکل انجینئرنگ ہے وہی اس کو کرنی چاہیے اگر اس میں بھی کچھ کام کرتا ہے تو پتہ چلے گا اس کے دفتر سے کہ اس کی وہاں کیا معاملے ہیں لیکن بہتر ہے کہ اپنے کام پر کانسنٹریٹ کرے اور اس طرح کی بہودہ باتوں سے اجتناب کرے گھٹیا آدمی ہے بیسیکلی تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے خون کھولتا ہے جب اس کی گھٹیا باتیں ہم سنتے کہ اس قسم کی لغو بات بہودہ بات یہ کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے اس طرح کی اور بہت ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں گا قرآن کریم کی غلط تفاصیر پیش کرتا ہے اس پر میں نے آپ سے ایک مثال میں بات کیتی ہے حدیث مبارکہ کے معنی بدل دیتا ہے اور جو معنی اس کے مزاج میں نہیں اترتے وہ کہتا ہے جی اس کی ترجمے ٹھیک نہیں ہوئے اور عربی کا اس کو علبے پیتے بھی نہیں آتا اس کو گردانے بھی نہیں آتی ہوں گی اس کو زیر کا زبر کر دو تو ان فرق نہیں پتا ہوتا ہوگا کہ زیر کا زبر کر دیا تو اب مطلب پر کیا فرق پڑے گا اگر پیش کر دوں تو کیا فرق پڑے گا ایم پریٹی شور اس کو نہیں پتا ہوگا اور باتیں کرتا ہے یہ علماء کے تراجم پر اور بڑی بڑی باتیں کرا لو اس کو ترجمے سے تو حدیثیں پڑتا ہے تو جس نے ترجمے سے حدیثیں پڑی ہوں اب وہ بغیر روایت روایت تو پھر درائیت کے بغیر بیان کرے گا اور کیا کہہ سکتے ہیں بارال دیکھتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے انبیاء کرام کے نام کتنی صورتوں میں کتنی آیات میں کتنی دورہ نکل دی ہے تو لیے لیجئے جناب ہم آگئے ہیں اس ویب سائٹ پر جہاں پر ہم کی ورڈز کے تحت چیزوں کو سرچ کر سکتے ہیں آئیے انجینئر صاحب نے کہا ہے کہ لفظ شیطان دیکھیں جی شیطان ہم نے ٹائپ کیا سیٹن بھی ٹائپ کر لیں شیطان بھی ٹائپ کر لیں کتنی دفعہ آیا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ سیونٹی سیونٹ ٹائمز آیا ہے سکسٹی سیونٹ ورڈز میں ٹھیک ہے سیٹن بھی ٹائپ کر لیتے ہیں سر آپ لوگ سیٹسفائے ہو جائیں یار کہیں گے کہ انگریزی میں چلا ایک سو پندرہ دفعہ کر لیں ٹھیک ہے لفظ سیٹن آیا ہے کیونکہ انہوں نے بریکٹس میں نا ابلیس کا ٹھیک اب آ جائیں جی موسیٰ علیہ السلام کے نام پر موزس ایک سو پندرہ تھا نا سو ورسز میں موزس آیا ہے جی دو سو ایک دفعہ ہنڈرڈن ایٹی نائن ورسز میں سر تو صرف موسیٰ علیہ السلام کا نام مبارک جو ہے وہ ابلیس کے نام سے دگنی دفعہ آیا ہے ہنڈرڈن ایٹی نائن آیات میں ایک دفعہ پھر سر دیکھ لیں آپ لوگ پھر بولیں گے کہ بتا نہیں ساتھ صاحب بتایا نہیں سیٹن کو کرتے شیطان کو بھی نہیں کرتے چلیں کیونکہ آپ کو نمبر زیادہ دیتے ہیں ایک سو پندرہ دفعہ سو آیا تو میں ٹھیک ہے یاد کر لیا آپ نے پہی کوئی حجت نہیں رہنا ہے کہ بھئی دیکھیں انہف ٹائم نہیں دیا سکرین پر دو سو ایک دفعہ ہنڈرڈن ایٹی نائن ورسز بیسا اتنی میٹس تو آپ کو آتی ہوگی باقی انبیاء اکرام کے نام جوڑیں تو ضرورت ہی نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام مبارک کی کافی ہے اس کو کلین بولڈ کرنے کے لیے بہرحال اور مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے the bottom line is اس گمرہ آدمی سے بچیں اس کی سوچ بھی گمرہ کن ہیں یہ ہے بھی بڑا بتمیس بے عدب گستاخ آدمی اور گستاخوں اور بے عدبوں سے علم دین نہیں حاصل کیا جاتا گستاخیاں ضرور سیکھنی ہے تو سیکھ لیں جا کے علم دین نہیں سیکھا جاتا کبھی بھی جو ہے علماء کو آپ دیکھیں وہ ہمیشہ باعدب لوگوں سے علم سیکھتے ہیں اور دین کا علم تو خاص طور پہ بادب لوگوں سے سیکھا جاتا ہے ایسے گستاخوں کو پھر ان کے ان سے ان سے اسی طرح اسی ٹون میں بات کی جاتی ہے اس ٹون میں میں نے آج بات کی ہے کیونکہ یہ اسی کے حق دار ہوتے ہیں جو علماء کی عزت نہیں کرتے پھر انہیں اسی طرح مخاطب کرنا چاہیے پھر بھی میں بڑی عزت دے رہا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں